قرآن ہے اتعاد شروع گردانی کرنے کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے اور یہی ہمارا بھی موضوع چل رہا تھا اور آپ کو جسے کہ معلوم ہے کہ الہادی پرگرام میں ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس پر تفصیلی کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ اکثر آیات کا ذکر کر کے معتمد علی مستند تفاصیل کے روشنی میں ان واقعات کی یا ان آیات کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا میرا جو موضوع بھی چل رہا تھا کہ یہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے کے یہود کا یہ حقیقتاً واقعہ ہے لیکن چونکہ ان کے اثرات موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک بھی پہنچے یعنی وہ لوگ انہی کے آبا و اجداد تھے اس وجہ سے اس واقعے کو بھی یہاں ذکر کیا گیا اور اس سے ہم درس نصیحہ تحاصل کر رہے ہیں واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ موسیٰ حضرت دعود علیہ السلام کے دور مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں پر ہفتے کے دن شکار کرنا منع کیا تھا کیونکہ وہ متبرک دن تھا معظم دن تھا اس دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور یہ قرآن کی آیت بھی آپ نے سماعت فرمائی کہ ہفتے کے روز بہت زیادہ شکار ہوتا تھا حتیٰ کہ مچھلیاں اس طرح دریا میں اوپر آتی تھی کہ اگر کوئی ہاتھ سے ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا تھا اس کے برقس باقی چھے دن میں مچھلیاں اکثر غائب رہتی تھی اور بہت کم جال میں پھستی تھی ان لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے کا یہ ہیلہ اختیار کیا کہ نہر کے اندر نالیاں جمعہ کے روز جیسے بنا دیا کرتے تھے آگے گھڑھیں کھود دیئے اب جب ہفتے کا دن آتا مچھلیاں کثیر آتیں اور وہ نالیوں کے ذریعے ان گھڑھوں تک پہنچ جاتیں تو یہ ان نالیوں کو بند کر دیا کرتے تھے ہفتے کے دن یہ کارروائی ہوتی پھر اتوار کے روز یہ شکار کو پکڑتے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس طریقے سے ہم ہفتے کے روز شکار کوئی کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس پر گریف فرمائی اور ان کی اس خیانت کو ظاہر فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار کرنے کا مطلب جال سے شکار کرنا یا کانٹے کے ذریعے شکار کرنا ہی نہیں ہے بلکہ مچھلیوں کو پکڑنا قابو میں کرنا یہ اصل منع کیا گیا تھا اور یہ لوگ بھی سمجھتے تھے لیکن ہیلہ اختیار کر رہے تھے لہٰذا ان کی گریفت ہوئی اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تین قسم کے گروہ بن گئے تھے ایک تو یہی نافرمان گروہ تھا اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان لوگوں کو منع کیا کرتا تھا اور جب یہ باز نہیں آئے تو انہوں نے ان کا سوشل بائکورٹ کیا ان سے دور ہو گئے اور ان کے درمیان ایک دیوار کو قائم کر دیا تھا اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو نیوٹرل رہنا پسند کرتا تھا وہ بولتا تھا ہم کسی کے پھڑے میں نہیں پڑتے لیسے ہم کہتے ہیں یہ جو کر رہے کرنے دو کہ نہیں ہم اپنے عذر کو تمام کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جا کر ہم کہہ سکیں